اتنے اندور میں بیلیشور مہادیو جھولیلال مندر کی باوری دسنے سے چھتیس لوگوں کی اکال موت ہو گئی تھی اس معاملے میں خوب حلہ ہوا تھا مکہ منتری سے لے کر پورو مکہ منتری اور باقی نیتاؤں کے دورے بھی ہوئے تھے گنہگاروں کے خلاف سخت کاروائی کی بات بھی کی گئی تھی لیکن ہوا کیا؟ ہوا کچھ نہیں ہوا یہ کہ اس گھٹنا کو سو دن بیچ چکے ہیں اور سو دن میں سرکار کو کوئی گنہگار ہی نہیں مل سکا ہے اتنا ہی نہیں ادھکاریوں کو پتا ہی نہیں کہ جانچ ریپورٹ کا کیا ہوا دیکھئے اندور سے ہمارے سمواداتا سنجا گپتا کی یہ ریپورٹ 30 مارچ دوہزار تیس رام نومی قدر اندور کے بیلیشور مہادیو جھولے لال مندیر میں بھی شردھالو جھوٹے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے جس باوڑی پر بیٹھ کر پوجا پاٹ کیا جا رہا تھا وہ باوڑی دھس گئے اور 36 لوگ سیدھے موت کے موہ میں سما گئے اس گھٹنا کے بعد سرکار نے مجیسٹریل جانچ کے آدیش دی تتکالین اپر کلیکٹر ڈاکٹر آبھے بیڑے کر کی ادھکشتہ میں مجیسٹریل جانچ ہوئی کمیٹی نے سبھی کے بیان لیے خانہ پورتی کر دی گئے جانچ ریپورٹ کہاں آٹکی ہے کوئی بتانے کو تیار کلیکٹر نے کہا دکھواتا ہوں اس ماملے کے جانچ ادھکاری آبھے بیڑے کر کا ٹرانسفر ہو چکا ہے اب وہ آلی راجپور کلیکٹر بن گئے گھٹنا کے بعد نگر نگم نے مندر ٹرسٹ کو نوٹیس دے کر کاروائی نہیں کرنے والے دو ادھکاریوں کو سسپنٹ کر دیا اس کے بعد نگر نگم کی کاروائی ختم ہو گئے وہیں مندر ٹرسٹ کے ادھکشت سیوارام گلانی اور سچے کو مرلی سبنانی کے خلاف جونی اندو اور پولیس تھانے میں گیر ارادتن ہتیا کا کیس درج ہوا لیکن گرفتاری کسی کی نہیں ہو اور پولیس بھی اب تک جانچ ہی کر رہی ہے گنہگاروں کو سزا دلانے اور مرتکوں کے پریجنوں کو نیائے دلانے کے لیے تو کوئی آندولن ہی نہیں ہوا لیکن مندر پھر سے بنانے کے لیے سنگرش چلتا رہا اور اس کے لیے ویدائک مالینی گوڑ سے لے کر آکاش ویجیو ورگیے تک سبھی کا سیوگ ملا آخر کار جہاں مندر توڑا گیا وہاں بھومی پوجن کر اصتھائی شرٹ بنا دیا گیا اور مندر نرمان کی تیاریہ پوری ہو چکی اس ماملے میں ہائی کورٹ میں بھی ایک یا دو نہیں تین یاچکاہیں تائر ہو گئی جس میں دوشیوں کو سزا دلانے کی مانگی پکشکاروں کو نوٹس جاری کر دیئے گئے لیکن ابھی سنوائی چل رہی ساف ہے کہ سرکار اور پرشاسن اس ماملے کو تھنڈا رکھنے میں جھٹے ہوئے ہیں مگر سوال برقرار ہے کہ 36 لوگوں کی موت کا گنہگار کسے مانا جائے کیونکہ گنہگار اور انہیں سزا دلانے کی بات اب کوئی نہیں کرتا موسیقی